ناظرین اسلام علیکم نہیں ہے سینے پہ بوسے ہیں بار بار ماتم نہیں ہے سینے پہ بوسے ہیں بار بار سینے میں دل ہے دل میں ہے روزہ حسین کا سینے میں دل ہے دل میں ہے روزہ حسین کا ایک نعرے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد حضرت ایک کلام پیش کر رہے ہیں ذلفقار کے حوالے سے ملاحظہ فرمائی گا کہ کہتا ہے کون غن میں چلائی ہے ذلفقار کہتا ہے کون غن میں چلائی ہے ذلفقار عباس نے نظر میں چھپائی ہے ذلفقار عباس نے نظر میں چھپائی ہے ذلفقار اور لشکر یزید شام کا فننار ہو گیا لشکر یزید شام کا فننار ہو گیا اسغر نے جب حسی کو بنائی ہے ذلفقار اسغر نے جب حسی کو بنائی ہے ذلفقار اور لہجہ علی کا کہتا ہے دربار شام میں لہجہ علی کا کہتا ہے دربار شام میں زینب بھی اپنے ساتھ میں لائی ہے ذلفقار لہجہ علی کا کہتا ہے دربار شام میں زینب بھی اپنے ساتھ میں لائی ہے ذلفقار اور اس شعر بطور خاص منعیدہ فرمائیے کہ زینب بھی اپنے ساتھ میں لائی ہے ذلفقار سر یوڑا بدن کو خبر تک نہیں ہوئی چلنے میں تیرے کتنی صفائی ہے ظلفقار کرنے لگی ہے فاطمہ زہرا سے گفتگو کرنے لگی ہے فاطمہ زہرا سے گفتگو کس نے تجھے زبان سکھائی ہے ظلفقار کس نے تجھے زبان سکھائی ہے ظلفقار اور عابد کا وہ خطاب تھا دربارے شام میں شیر پیش کرنا ملحظہ فرمائے گا کہ عابد کا وہ خطاب تھا دربارے شام میں محسوس ہو رہا تھا چلائی ہے ظلفقار محسوس ہو رہا تھا چلائی ہے ذلفقار فوج یزید شام کے دل کٹ کے رہ گئے اسغر نے یوں زبان کی چلائی ہے ذلفقار اور یہاں سے دو شیر مسائب کے پیش کر رہا ہوں ملحظہ فرمائیے گا کہ فوج یزید شام کے دل کٹ کے رہ گئے اسغر نے یوں زبان کی چلائی ہے ذلفقار اور اسغر کو دفن کر کے کہا یہ حسین نے اسغر کو دفن کر کے کہا یہ حسین نے اسغر کو دفن کر کے کہا یہ حسین نے بچے کو کربلا میرے بھائی ہے ذلفقار بچے کو کربلا میرے بھائی ہے ذلفقار اور یہ شیر بطور خاص دیکھئے گا کہ بچے کو کربلا میرے بھائی ہے ذلفقار کتنی زمین گرمتی پوچھا رباب نے کتنی زمین گرمتی پوچھا رباب نے کتنی زمین گرمتی پوچھا رباب نے اسغر کی قبر تو نے بنائی ہے ذلفقار فاتحہ فاتحہ لَا خَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الحد الفرد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل دہو کفان احد سم السلاة والسلام والتقیت والاکرام على الرسول الامی المکی المدنی الها شمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والخسین ابل قاسم المصطفی محمد اللہم صلی علی محمد و عالم محمد و لعنت اللہ علی آدائهم عجمین من العانہ الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اللہم لعن قاتل ای فاطمت الزہراء سلام دا علیہا اللہم لعن قتلت الحسین والادہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافصا فی سلطانی و لا التماسا فی فضول الحتام و لیکن لنرے المعال مدینکا و نظہر الاسلاحا فی بلادکا و یامن المظلومون من عبادکا و یعملا بفرائدکا وسنتکا و حکامک آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر اس کا ثواب ام محترم جناب سید سردار احمد ابن سید نصار احمد صاحب کی روح کو عیسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کی یہ مجلس یوں تو ایک مومن کے حصال سواب کے لئے لیکن چونکہ یہ ایام وہ ہیں کہ جو سرکار سید شہدہ سے منصوب ہیں اور یوں بھی ہم اپنے کسی بھی مرنے والے کو جب یاد کرتے ہیں تو اس میں تذکرہ آل محمد کا کرتے ہیں اس لئے کہ ہم اگر اپنے مرنے والے کا ذکر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر سن کے ہم خوش ہو جائیں مگر جب ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے تو مرنے والے کی روح شاد ہوگی اور ہم یہ ذکر کرتے ہی اس لئے ہیں یاد مناتے ہی اس لئے ہیں کہ اس کی روح کو شاد کر سکیں حصال سواب کر سکیں اور اس حصال سواب کے لئے بہترین ذریعہ ذکر محمد و آل محمد کا ہے ہم اہل بیت کا تذکرہ کر کے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہیں عزیزان ایمان چونکہ مجلس حصال سواب کی ہے لہٰذا ایک جملہ اس سلسلے میں کہہ کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹ جاؤں گا ہم نے کبھی سوچا کہ اس عیسال سواب کا فائدہ کیا ہے جہاں عیسال سواب کے مادی فائدے روحانی فائدے وہیں عیسال سواب کا ایک معاشرتی فائدہ اور وہ معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کو کائنات کو ہم عیسال سواب کے ذریعے سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے اس قوم کے اندر ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے اس لئے کہ جب ہم کسی کے عیسال سواب کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو دو ہمدردیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں ایک خود مرنے والے سے اگر ہمدردی نہ ہوتی تو انسان عیسال سواب میں شرکت کیوں کرتا اور یہ عیسال سواب کر کے بتا رہا ہے کہ ہمیں مرنے والے سے ہمدردی ہے لہذا ہم اس کو عیسال سواب کر رہے ہیں دوسری ہمدردی کا اظہار پسمندگان سے ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات اگر مرنے والے سے تھے تو پسمندگان سے بھی ہیں یعنی ہم ایسے وہ افراد نہیں ہیں کہ جو مورس کو تو پہچانتے ہوں مگر وارسوں کو نہ پہچانتے ہوں اس لیے کہ کائنات میں دنیا نے دیکھا ہے بشریت نے ایسے افراد کو کہ جو مورس سے تو محبت کرتے تھے لیکن ان کے وارسوں سے محبت نہیں کیا بلکہ ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا تو ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم مرنے والے سے بھی ہمدردی کرتے ہیں اور پسمندگان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں لیکن عزیزان ایمان یہ اظہار ہمدردی کا سلیقہ ہم کو سکھایا کس نے اور ایک بات اور کہہ دوں اس عیسال سواب کے ذریعے سے کائنات کو جو پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم ہمدرد قوم ہے اور جو قوم ہمدرد ہوتی ہے وہ دہشتگرد نہیں ہوتی اس لیے کہ دہشتگرد ہونے کے لیے بے درد ہونا ضروری ہے لیکن یہ ہمدردی کا جذبہ اس قوم میں آیا کہاں سے تو جس کے جیسے راہنما ہوتے ہیں جیسے لیڈر ہوتے ہیں جیسے قائد ہوتے ہیں ویسا ہی جذبہ قوم کے اندر پائے جاتا ہے الناس والا دین ملو کے ہیں لوگ اپنے راہنماوں کے اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں تو چونکہ احساسِ حمدردی اور جذبہِ حمدردی اس قوم میں اس لیے پیدا ہوا کہ ہم جن کو اپنا راہنما تسلیم کرتے ہیں انہوں نے اپنوں کیا غیروں سے حمدردی کا اظہار کر کے بتایا کہ ہمدردی کسے کہتے ہیں اور ہمارے اندر جذبہِ حمدردی کو ایجاد کیا چاہے وہ پیغمبرِ اسلام کی ذات ہو ورنہ جو کسی کے اوپر کورا برسا رہا ہو اس کی جا کے عیادت کیا کوئی کرے لیکن پیغمبرِ اسلام نے جذبہِ حمدردی کو کائنات کے سامنے پیش کیا کہ جو کورا پھیکا کرتی تھی اس سے پیغمبرِ اسلام جا کر کے اس کی عیادت کر رہا ہے مولاِ کائنات جنہوں نے حق چھینا ہے جب انہی پہ مصیبت پڑتی ہے تو دین کی حفاظت کے لیے ان کی مدد کو آ کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا ہم کائنات کو محبت کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے ہیں خود قاتل جس نے سر پہ ضربت ماری ہے اس کے ہاتھ سختی سے بندے ہوئے ہیں تو علی کہہ رہے ہیں اس کی مشکیں کھول دو یہ جذبہ ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے اس ساری تاریخ ہمارے عیمہ کی یہاں تک کہ خود کربلہ کے میدان میں وہ جس نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا ہے جو حسین کو ظاہراً کربلہ لے کے آیا ہے حسین اسے گلے سے لگا کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا ہمیں اللہ نے حادی بنایا ہے لہذا کہیں سے اگر کوئی ہدایت کے لیے ہمارے پاس آ جائے ہدایت کی تشنگی اس کے اندر پائی جائے تو ہم سہراب کرنے کو تیار ہیں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا قاتل ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے ہمارے اوپر ظلم ڈھایا ہے ہم پیکرے عیسار ہیں اسے لیے تو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانِ وَسَجِيَتُكُمُ الْكَرَمِ آپ کی عادت احسان ہے آپ کی طبیعت کے اندر اللہ نے کرم رکھا ہے عزیزان ایمان لہذا جیسے رہنما ہوں گے ویسے ہی قوم کے اندر بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی قوم کے اندر بھی قیفیت پیدا ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ صرف زبان سے انسان اسے اپنا راہنما نہ کہہ رہا ہو اب اگر ہم واقعی طور پہ کربلائی بن جائیں اگر واقعی طور پہ ہم حسینی بن جائیں تو ہمارے اندر وہ خسلتیں آنی چاہیے کہ جو کربلہ والوں میں پائی جا رہی تھی جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا تھا تو خاص طور سے اربعین حسینی کے ایام ہم تاریخ کے وسطوں کو اگر کھانگا لیں تو بتائیے کیا کوئی انقلاب ایسا ملتا ہے کہ جس نے حسین کی طریقے سے کائنات اور بشریت کو محبت ایسار وفاداری کون ہے اگر اس سے پہلے کی داستانیں ہیں تو وہ بھی اسی گھرانے سے ملیں گی اس گھرانے سے ہٹ کے لیکن جس طریقے سے امام حسین کے لشکر میں ہر شخص پیکر ایسار و وفا نظر آ رہا ہے ایسے دوسری جگہ نہیں ہے امام حسین صلی اللہ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں پروردگار تو گواہ ہے تو جانتا ہے کہ حسین نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی پھر کس لیے وَلَاكِن لِنَرِيَ الْمَعَالِ مَدِينَكَا ہم نے کربلا اس لیے بنائی ہے تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جائے اب جو حسینی ہوگا وہ کوئی قدم ایسا نہیں اٹھا سکتا کہ جو دین کے اقدار سے ہٹ کے ہو مگر شرط بھی یہ ہے کہ دین کی قدروں اس لیے کہ کائنات میں آپ کو جھوٹی قدریں بھی مل جائیں گی کہ جو دنیا نے دے رکھی ہیں لیکن یہ بھی بات تیہ ہے چونکہ دنیا بے ثبات ہے لہذا دنیا کی دی ہوئی قدروں میں بھی ثبات نہیں پایا جاتا چونکہ دین مستحکم ہے لہذا دین کی دی ہوئی قدروں میں بھی استحکام پایا جاتا ہے پڑھ لیجیے تاریخ ایک گھر ہے کہ اپنے دون نبیوں کو اللہ حکم دے کے اس گھر کی تعمیر کروا رہا ہے خانے کعبہ تعمیر ہو رہا ہے مکمل ہو گیا ساری کائنات اسے قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے تواف کر رہی ہے بوسے دے رہی ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ گھر جو خدا نے بنایا تھا اس کے مقابلے میں دنیا نے ایک گھر تعمیر کر لیا اور اب چاہا کہ جس عزت کی نگاہ سے اس گھر کو دیکھا جا رہا ہے اس سے زیادہ عزیز یہ گھر بن جائے تاریخ آپ کے سامنے ہے قرآن حکایت کر رہا ہے گھر تعمیر کر دیا گیا ظاہران جو خدا نے گھر بنایا ہے معمولی پتھروں سے بنا ہے جو گھر وقت کا حاکم بنوا رہا ہے یاکو تو زمورت سے سونے جواہرات جڑ کے وہ گھر بنوایا جا رہا ہے لیکن دنیا جسے عزت دینا چاہتی تھی اس کو عزت ملی نہیں اسے قدر ملی نہیں اسے احترام نہیں ملا اور اب جب اس کو احترام اس گھر کے مقابلے میں نہیں ملا کہ جس کو خدا نے بنایا تھا تو جن لوگوں نے بنایا تھا ان لوگوں نے اس گھر کو مٹانے کی ٹھان لی انہوں نے اس گھر کو ڈھانے کی کا منصوبہ بنایا انہوں نے چاہا کہ اسے مٹا دیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب دنیا کسی چیز کو یا کسی کو خدا کی بنائی ہوئی اور خدا کی دی ہوئی عزت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرے اور اسے عزت نہ ملے تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ چلو اسے مٹا دیں جسے خدا نے عزت دی ہے اسے مصمار کر دیں اسے ختم کر دیں کل یہی کعبے کے ساتھ ہوا کہ کعبے کے مقابلے میں دنیا نے ایک کعبہ بنایا لیکن جسے خدا نے بنایا تھا اسے عزت ملی جسے دنیا نے بنایا تھا اسے عزت نہیں ملی تو اس کعبے کو ڈھانے کے لئے آگئے مگر میں کائنات سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ارے دنیا سوچے تو صحیح کہ جب کعبے کے مقابلے میں جھوٹا بنایا ہوا دنیا کا کعبہ کوئی حیثیت نہ رکھ سکا اور اسے عزت نہ مل سکی تو مولود کعبہ کے مقابلے میں کسی جھوٹے کو کیا عزت ملے گی تم جو چاہو لقا بتا کر دو جو چاہو عزتیں دے دو لیکن یاد رکھنا یہ عزتیں اسی وقت ملتی رہیں گی جب سکھوں کی کھنک جب تک باقی رہے گی یہ یہ وقار یہ عزمت جھوٹی اسی وقت تک رہے گی جب تک ظاہراً بادشاہ تخت حکومت پہ رہے گا لیکن جسے اللہ نے عزت دیے بوریے پہ بھی بیٹھے گا تو کائنات پہ حکومت کرے گا اس کی عزت وقتی نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ وقتی امام نہیں ہے یہ وقت کا امام ہے جو وقتی امام بنتے ہیں انہیں وقتی عزتیں ملتی ہیں جسے خدا وقت کا امام بناتا ہے اسے ہر وقت عزت ملتی ہے ہر وقت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بنا دیا گیا کعبہ اب رہا آیا اب میں مثال دے رہا ہوں موضوع کہ اعتبار سے قدر ایک طرف خدا نے دی ہے جسے اللہ نے عزت دی ہے اسے دنیا مٹانا چاہتی ہے اب رہا پورا لشکر لے کے آ گیا ہاتھیوں پہ سوار ہو کے کس لیے کعبہ کو ڈھانے کے لیے کعبہ کو ختم کرنے کے لیے کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا چھوٹی چھوٹی گوریے ابابین اس کو بھیجا ہاتھیوں کے مقابلے میں اتنا چھوٹا جانور کہ جو ہماری اور آپ کی مٹھیوں میں آ جائے پروردگار جیسے تُو نے گوریہ بھیجی ویسے ہی تُو ہاتھی کا لشکر نہیں بھیج سکتا تھا یہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی کا لشکر بھیج دے خدا آواز دے گا میں بھیجتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ ہاتھی کو ہاتھی کی قوت نے ختم کیا ہے میں کائنات کے کمزور ترین جانور کو اس قوی جانور کے مقابلے میں بھیج کے بتا رہا ہوں کہ دنیا والوں یاد رکھنا جس کے ساتھ خدا رہے کائنات کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی کائنات کی بڑی سے بڑی طاقتیں اس کا بال بیکا نہیں کر پاتی کیا انتظام قدرت اور کیا انتقام خدرت قدرت ہے کہ تاریخ کہہ رہی ہے قرآن کی آیت گواہ ہے کہ ان ابابینوں کے منقار میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی کنکری بھیجی ہے عجیب مرالہ اچھا کنکری ہے کتنی بڑی ہوتی ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے ایک ہاتھی گزر رہا ہو کنکری کی بات نہیں کر رہا آپ ایک ڈھیلہ اٹھا کر کے اس کو ماریے وہ خاموشی سے گزر جائے گا اس کو احساس بھی نہیں ہوگا اللہ پتھر ڈھیلے نہیں بھیج رہا ہے کنکری بھیج رہا ہے کنکری اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کنکریوں نے وہ موٹی موٹی جلد والی ہاتھیوں کا کیا کیا کعصف محکول چبائے ہوئے بھوسے کی طریقے سے کہاں وہ طاقتور ہاتھی کہاں یہ چھوٹی چھوٹی کنکریہ لیکن کعصف محکول چبائے ہوئے بھوسا اچھا یہ کنکری ہے نا آپ ایک کنکری اٹھائیے زیادہ دور نہیں دو یا تین میٹر کے فاصلے پہ ایک حدف قرار دیجئے اور اس کنکری کو بھیج پھیکیے یہ کنکری اپنے حدف کو نہیں پہنچے گی ہوا کی قدرت اسے لے اڑے گی دو یا تین میٹر کے فاصلے سے جو کنکری اپنے حدف تک نہیں پہنچتی منقار میں عبابیل فضاؤں میں کنکری لیے ہیں اور وہاں سے پھیک رہے ہیں مگر ہوا کی قدرت میں ہوا میں اتنی اب طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی اس چھوٹی چھوٹی کنکری کو بھی اپنے حدف سے جدا کر دے کیوں اس لیے کہ بات قدر خداوندی کی ہے قدرت الہیہ کی ہے اللہ اگر چاہ جائے تو چھوٹی چھوٹی کنکری میں بھی اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہوا کی طاقت سے بھی ٹکرائے ہاتھیوں کو بھوسا بھی بنا ڈالے کائنا سوچے غور کرے کائنا کہ جس کے یہاں کی بھیجی ہوئی کنکری میں اتنی طاقت ہو پھر اگر اس کے یہاں سے کسی کے لیے ذلفقار آ جائے اور اب اس مقام پہ مجھے مرہوم قزلباش سیتہ پوری صاحب کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ جہاں کی کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا بھلا اس کارخانے کی بنی تلوار کیا ہوگی غور کرے کائنات اللہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اتنے بڑے جانور کو کاسف محکول یہ شباحت یوں ہی قرآن نہیں دیتا ہمیں غور کرنا پڑے گا کیوں خدا کہہ رہا کاسف محکول جیسے چبایا ہوا بھوسا اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ کنکری میں کوئی طاقت نہیں ہے اور ہاتھی اس میں بڑی طاقت ہے لہذا اللہ نے کہا اس کو چبایا ہوا بھوسا بنا دیا کیوں اس لیے کہ بھوسا کنکری کے مقابلے میں اس کا وزن کم ہوتا ہے یعنی جب خدا چاہ جائے تو ایک معمولی کنکری میں اتنی طاقت پیدا کر دے کہ جسے تم طاقتور سمجھ رہے ہو اس میں کوئی طاقت نظر نہیں آئے اور آج کائنات دیکھ رہی ہے ایک ملک ساری کائنات سے کیوں ٹکرا رہا ہے ایک چھوٹی سی حضب اللہ کی طاقت سارے لشکر کے اوپر غالب کیوں آ رہی ہے بات صرف اتنی ہے کہ اللہ جس کو عزت دے اللہ جس کو قدر عطا کر دے پھر اس سے کوئی قدریں چھین نہیں پاتا تو خداوند عالم نے قدر عطا کی تھی خانہ کعبہ کو لہٰذا اگر دنیا نے اس کے مقابلے میں ایک گھر بنایا بھی تو اسے عزت نہ مل سکی کعبہ کل بھی اپنے مقام پہ باعزت تھا آج بھی باعزت ہے کل بھی باعزت رہے گا اسی طریقے سے چونکہ اللہ نے قدر اہل بیعت کو عطا کی تھی ورنہ آپ سوچئے ذرا غور کیجئے کہ کسی کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال دی جائے پہروں میں بیڑیاں ڈال دی جائے نہیں اگر آج ایک پولیس والا آئے اور ہم کو ہمارے گھر سے کھہشتا ہوا لے کے چلا جائے ہماری کوئی خطا نہ ہو صرف محلے سے وہ ہم کو اس طریقے سے کھہشتا ہوا لے کے چلا جائے پھر ہم باعزت بری ہونے کے بعد بھی بہت دن تک لوگوں سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم محسوس کریں گے پریشان ہوں گے کائناس سوچتی کیوں نہیں کہ جس طریقے سے ظالم نے اہلِ بیعت کو رسوہ کرنا چاہا تھا اب اس سے بڑھ کر کے کیا اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کسی کو رسوہ کرنے کا ہاتھوں میں ہتکڑی بھی ہے پیروں میں بیڑی ہے گلے میں توک ہے اور یہ بھی نہیں کہ اس کو لے جا کے زندان میں رکھا جا رہا ہے کبھی اس شہر میں تماشا کبھی اس شہر میں تماشا کبھی دربار میں کبھی بازار میں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے نئے لباس پہنا کر کے بلایا جا رہا ہے ہاتھوں میں پتھر دے کے بھیجا جا رہا ہے اور صرف یہ نہیں کہ ایک مرد ہے جس کو اسیر کیا گیا ہے بلکہ خواتین ہیں ان کی چادریں چھینی جا چکی ہیں ہاتھوں میں رسن ہیں بے کجاوہ اونٹھے ہر جگہ سے پھرایا جا رہا ہے مگر مجھے کوئی تاریخ دکھا دو کہ سید سجاد پریشان ہوئے ہوں اس جہد سے کہ سید سجاد کہیں کہ اب ہم کائنات کے سامنے معاشرے کے سامنے کیسے رہیں گے تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ ظالم سید سجاد پہ پابندی لگا رہا ہے کہ لوگوں سے ملاقات نہ ہونے پائے افراد ملنے نہ پائیں شاگرد آنے نہ پائیں ممبر ملنے نہ پائے لیکن سید سجاد بی بی زینب شہدہ کربلا کے اثرا ان کے چہرے پہ کوئی آثار ایسی نہیں ایسے نظر نہیں آتے کہ جس سے یہ پریشان ہو کیوں آخر وجہ کیا ہے سید سجاد آواز دیں گے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہدکڑی تم نے پہنائی ہے توک تم نے ڈالا ہے رسوہ تم نے کرنا چاہا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے عزت ہمیں اہل و اللہ نے دی ہے شرف ہمیں خدا نے دیا ہے کرامت ہمیں خدا نے دی ہے لہٰذا تمہاری کیا مجال کہ جو چیز خدا نے دی ہو اس پہ تم ڈاکہ ڈال سکو یہ کوئی مالے غنیمت نہیں ہے لہٰذا یاد رکھنا ظالم ہدکڑی تم پہناوگے ہمیں مگر قیدی زمانے قیامت تک کے لیے تم بن جاؤگے تم گلے میں ہمارے توق ڈالوگے قیامت تک کے لیے لعنتوں کا توق تمہاری گردن میں پڑے گا اس لیے کہ قدر ہم کو اللہ نے دی ہے عزتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہے اسے عزت اتا کرتا ہے جسے چاہے اسے زلیل کر دیتا ہے خدا وندِ عالم نے اہلِ بیت کو جو کرامت دی حسین اس لیے کربلا کے اندر آئے بھی تھے تو انہیں قدروں کی حفاظت کے لیے پروردگار تو جانتا ہے کہ حسین نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی پھر کس لیے وَلَاكِلْ لِنَرِيَ الْمَعَالِمَ دِینِهَا ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کے قدروں کو بلند کیا جا سکے حسین قدروں کو بلند کرنے کے لیے کربلا میں آئے ہیں کس طریقے سے سرکار سید شہادہ نے کربلا کے مقتل میں اور کربلا کے بعد وارثِ حسین جنابِ زینب اور سیدِ سجاد نے کس طریقے سے قدروں کو بلند کیا ہے رشتوں کی قدریں ہوں تو وہ بھی حسین نے دکھائی ہے دین کی کوئی ضرورت حسین کربلا میں پوری کر رہے ہیں نماز کی قدر کو روزے کی قدر کو یہ ساری قدروں کی حفاظت حسینِ مظلوم کربلا میں کر رہے ہیں آپ ذرا تاریخِ کربلا کو اس رخ سے دیکھیں آنے والا آ رہا ہے امامت کا مزاق اڑا رہا ہے ذرا انسان سوچے غور کرے اس واقعے کی طرف جس وقت خیمے کے پیچھے خندق خود کے سرکارِ سیدِ شہدہ نے آگ جلوائی ہے اس وقت تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایک ظالم آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے حسین تمہیں ایازم باللہ خاکم بدہن نقلِ کفر کفر نہ باشد اے حسین تمہیں آتشِ جہنم تک جانے کی بڑی جلدی ہے تم کیوں آگ لگا رہے ہو اپنے اردگر ہم تم کو ایازم باللہ خاکم بدہن انقریب جہنم کے شولوں کا ایدھن بنا دیں گے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پروردگار اس کو اسی جلتے ہوئے شولوں کا ذائقہ چکھا دے اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس کا پیر الجھا اور وہ اس جلتے ہوئے شولوں کا ایدھن بن گیا میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھا صرف اس لیے میں نے کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے کربلا کے مقتل میں امام حسین کے گلے پہ جو چھری چلا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں میں سمجھا کہ حسین ہمارے لئے بددعا کر رہے ہوں گے اب جو ہم نے کان لگا کے سنا تو دیکھا حسین ہم دے باری تعالیٰ میں مصروف ہیں اور اس کے ساتھ حسین کہہ رہے ہیں پروردگار یہ قوم جاہل ہے یہ ہمارے مرتبے کو نہیں پہچانتی عزیزان ایمان جس نے نیزہ مارا جس نے خنجر مارا جس نے نشتر مارا امام حسین نے ان کے لئے کوئی بددعا نہ کی یہ شخص جو اس طریقے سے کہہ رہا ہے اس کے لئے امام حسین نے بددعا کیوں کی امام آواز دیں گے خنجر تم ہمارے جسم پہ مار رہے ہو نیزہ وہ ہمارے جسم پہ لگا رہے ہیں نشتر وہ ہمارے جسم پہ لگا رہے ہیں لیکن اس نے مزاق امامت کا اڑایا ہے اور میں کربلا کے مقتل میں قدروں کی حفاظت کے لئے آیا ہوں لہٰذا میں اس کو امامت کا اختیار دکھانا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو قدر امامت کیا ہے اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے ایک دوسرا شخص محمد ابن قیس وہ کہتا ہے حسین محمد ابن اشس وہ کہتا ہے حسین یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہاری بددعا کے نتیجے میں آتش جہنم کا لقمہ بنا ہے یہ اتفاقن ایسا ہو گیا حسین اس سے کہتے ہیں اچھا یہ بتا یہ آیہ تطھیر پھر کس کی شان میں نازل ہوئی آیہ مباحلہ کس کی شان میں نازل ہوئی آیہ مبدت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے ہمیں اللہ نے قدر اطا کی ہے وہ کہتا ہے کہ حسین وہ ساری باتیں چھوڑ چھوڑیے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ اس پہ آپ کی بددعا کا اثر ہوا ہے ابھی تک حسین نے بددعا اس کے حق میں نہیں کی لیکن جب اس نے اسرار کیا اور ان حجتوں کو جسے وہ پہچانتا تھا اس کا انکار کیا تو حسین نے پہلے دلائل اس کے ذہن میں ڈالے لیکن اب اس کے بعد بھی جب اس نے انکار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے بددعا دی جس کے وجہ سے تاریخوں نے لکھا کہ اس کے جسم میں ایک ناسور پیدا ہو گیا یہ صبح آشور کی بات ہے اور وہ پھر کربلا میں ہونے کے باوجود کربلا والوں سے جنگ نہیں لڑ سکا اور اسی ناسور میں وہ دنیا سے چلا گیا جب اللہ کی قدروں سے کوئی لڑنا چاہتا ہے تو اسے عزت نصیب نہیں ہوتی بات پرانے دور کی نہ کیجئے آج اپنے دور میں دیکھ لیجئے جن لوگوں نے یزید کی حمایت میں نعرے لگائے ایسا رسوا ہوئے کہ تین دن کے بعد مافیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کیوں کسی ایسے سے نسبت اپنے کو دیجئے کہ دوبارہ معذرت کرنا پڑ جائے خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ کربلا سے نسبت رکھتے ہیں ہم لوگ کربلا سے جڑے ہوئے ہیں ہماری نسبت کربلائی ہے بس ازیزان ایمان خدا سردار چچا مرہوم کی روح کو جوار معصومین میں عالی مقام ان کو عطا ہو اور انہیں چین ملے اس لیے کہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے خسین کی ازاداری کے لیے ہمیشہ محرم کا چاند نمودار ہوا اور اپنے وطن کی طرف کوچ کیا تاکہ خسین کی ازاداری کی جا سکے اپنے وطن میں حسین کی فرشِ عذاب بچھا کے مادرِ حسین کو پرسا دیا جا جا گیا آج کچھ یتیم بچے ہیں اپنے باپ کو یاد کر رہے ہیں اپنے باپ کا غم منا رہے ہیں ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کی فرقت میں گریہ کنا ازادارو سخت ہے ان بچوں کے لیے باپ دنیا سے چلا گیا ایک تیسمی برسی ہے مگر آج بھی ایک تنہائی کا احساس ہے جو پریشان کر رہا ہے شریکِ حیات آج بھی آنسو بہاتی ہے تو غش میں پڑ جاتی ہے جبکہ ایک تیس برس ہو گئے لیکن اللہ اللہ آپ ذرا سوچئے یہ بچے ایک تیس برس کے بعد سہی آج بھی جب فرشِ ازا بیچھاتے ہیں ماتم کر لیتے ہیں گریہ کر لیتے ہیں لیکن حسین جس یتیم بچی کو مقتل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں مقتل کہتا ہے کہ کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد اس بچی کو کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا اس بچی کو کوئی گلے لگانے کے لیے نہیں آیا ہاں اگر لوگ آئے ہیں تو تاریخوں نے لکھا کسی نے تماشے مارے کسی نے بندے اتارے کسی نے چادر چھینی سکینہ اپنی یتیمی کا نوحہ پڑتی رہ گئی جزاکم ربکم خیر الجزا آج بھی جب باپ کی برسی کا موقع آتا ہے تو بچے خبر پہ چھلے جاتے ہیں چراغانی کر لیتے ہیں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں بچوں کے دل کو تسکین ہو جاتی ہوگی بچوں کے دل کو سکون مل جاتا ہوگا لیکن ازادارو ذرا سوچئے تو سکینہ شام غریبہ میں اپنے باپ کو رونے کے لیے آئی ہے تو باپ کی قبر نہیں تھی بلکہ باپ کے جسم کے ٹکڑے تھے جو مختلق کربلا میں تھے سکینہ باپ کے سینے پہ آ کر کے اے بابا جس کو کل تک اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے اے بابا جو سکینہ یتیم ہو گئی بابا اس کو دیکھو ظالموں نے تماشے مارے ہیں اے بابا جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے ظالم نے اتنی بے دردی سے اتارے ہیں کہ لمحے چیر گئی ہیں بابا جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے ازاداروں عربین حسینی کے ایام ہیں اس برس اس طریقے سے ہم حسین کا غم نہیں منا سکے اس طریقے سے ماتم نہیں کر سکے جلوس برامد نہیں کر سکے ہر ایک کے دل میں کسک ہے مولا اگر آئندہ برس حیات نے وفا کی تو ویسے ہی غم منائیں گے ویسے ہی آنسو بہائیں گے اے مولا اس سال عربین کے موقع پہ ارے بہت سے زائرین کربلا کی نیت کیے ہوئے تھے بہت سے زائرین ہر سال جاتے تھے اس سال آپ کے عربین کی زیارت کے لیے وہ تڑپ کے رہ گئے مگر مولا اے پروردگار حسین کا واسطہ آئندہ برس ان تمام حسین کے ازاداروں کو کربلا نصیب ہو جائے یہ کربلا میں پہنچے عربین حسین حسینی میں جا کے حسین کے روزے پہ گریہ کریں اے ازاداروں عربین حسینی کا پہلا ظاہر جابر تاریخ کہتی ہے حسین کا پہلا ظاہر ارے کربلا میں عربین حسین کے دن پہنچا جابر نے ارے فرات میں غسل کیا میں کہوں گا جابر ارے آج پہرا نہیں ہے تم فرات پہ غسل کر لو مگر اے جابر ارے کل یہ ہی آشور کا دن تھا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تشکیہ آوازیں بلند کر رہے تھے انہیں ایک قطرے آپ نہ ملا لو ازاداروں روایت کہتی ہے کہ جابر نے غسل کیا غسل کر کے آئے قبر حسینی پہ سلام کر رہے ہیں حسین کو سلام کیا گریہ کیا گریہ کرتے کرتے تاریخ کہتی ہے کہ جابر غش کھا کے گر گئے جابر غش کھا کے گر گئے غش سے چونکے اتیہ جو جناب جابر کے ساتھ تھے انہوں نے جناب جابر کو غش سے چونکایا جب کوئی غش میں آ جائے تو کیا کرتے ہیں پانی چھڑکتے ہیں اتیہ نے آج جلدی سے فراد سے پانی لا کے جناب جابر کے اوپر چھڑک کے جناب جابر کو بے ہوشی سے ہوش میں لائے ہوں گے میں کہوں گا تیہ آج فراد کا پانی تم جابر کے اوپر ڈال کے انہیں غش سے چونکا دو مگر مقتل کہتا ہے ارے جس وقت علی اکبر رخصت ہونے لگے حسین سے حسین گلے لگا کے اتنا روئے کہ علی اکبر بھی غش کھا کے گر گئے جمام حسین بھی غش کھا کے گر گئے لیکن زینب کے پاس پانی نہ تھا مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے کس طریقے سے غش سے چونکایا جناب جابر غش سے چونکے قبر حسینی پہ بیٹھے ہیں مقتل کہتا ہے کہ تین آواز پلند کی یا حسین یا حسین یا حسین اور اس کے بعد جابر کہتے ہیں اے میرے حبیب تمہارا حبیب تمہیں پکار رہا ہے لیکن تم جواب نہیں دیتے جناب جابر تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ہاں حسین تم بولوگے تو کیسے بولوگے اس لیے کہ یہاں تمہارا جسم ہے سر تو کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی ارے جابر اٹھو میری پہن میری زیارت کو آ رہی ہے لو آزادہ رو ارے جابر نے سنا جلدی سے اٹھے جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کافلہ چلا رہا ہے جس کے آگے آگے ایک ضعیف و ناتوا ہے ارے میں آگے بڑھ کر کے اس مرد مجاہد سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا یہ وقت کا امام سید سجاد ارے جابر آگے بڑھے گلے لگا کے آقا کو پرسا دینا چاہتے اے جابر ارے ابھی توق کے نشانات توق کے زخم میری گردن کو زخمی کیے ہوئے ہیں لو آزادہ رو زینب قبر حسین پہ آگئی ارے اپنے کو قبر پہ گرا دیا اے میرے ماں جائے ارے زینب شرمندہ ہے ارے تم نے جو امانت سو پی تھی وہ زینب شام میں چھوڑ کے آئی ہے اے بھائیا تیری سکینہ زندان میں سو گئی اجاب نہیں قبر حسین سے آواز آئی ہو ارے زینب میرا سلام زینب میں تم نے سکینہ زندان میں سو گئی مگر زینب تیرے حوصلوں کو میرا سلام ارے محمد کو بچا کے لائی ہو اے زینب تمہارے حوصلوں کو میرا سلام میرا دین شریعت بچا کے آگئی اے زینب تیرا بھائی تجھ پہ پیدا ہو جائے ارے تُو نے دین بچا لیا حسین کی محنت بچا لی حسین جس شریعت کے لئے قربانیاں دے رہا تھا زینب تُو نے اس کی حفاظت کر لی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اَرِذًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ عَلْهِ بارِلَّهِ تُجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما پروردگار تُجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا ہم میں جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبک دوش فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مشتاقِ حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا خصوصا ہم محترم جناب سردار احمد صاحب کی روح کو جوار معصومین میں عالی مقام عطا فرما پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرما بارِ الٰہ ہم سب کا پرسا وارثِ عزائے خسید امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار اسی امام کا واسطہ اندہ الظہور ہم کو اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں پروردگار تجھے اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکان تسمید دعا آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے ایک بار سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر جناب سید سردار احمد ابن سید نسار احمد صاحب مرہوم کی روح کو عصال فرما دیں لگформہ بار پھر گزارد گزارد مسار بھر گزارد سرد سرد موسیقی